چناؤی یادن سے جڑا یہ قصہ دیش کے چوتھے لوگ سبا چناؤوں سے جڑا ہے سن انیس سو سٹھ سٹھ میں کانگریس کے گراف میں تیزی سے گرابور دیکھنے کو ملی تھی انیس سو باسٹھ کے عام چناؤوں کی طلنا میں کانگریس کو ستر سیٹھے کم حاصل ہوئے یہ پہلا موقع تھا جب چناؤوں میں کانگریس تین سو کے اندر ہی سیمٹ کر آئے گئے اس کے ساتھ ہی یہ پہلا موقع بھی تھا جب کانگریس اندرہ گاندھی کی سب پرستے میں چناؤ پڑی تھی یہ وہ دور تھا جب بھارتی یا راجنیتی میں اہم بھومی کا عدا کرنے والے دیش کے دو بڑے نیتہ اور پور پردھان منتری جواہد لال نہرو اور لال بہادر شاستری کا نیتھن کچھ پا تھا کانگریس کے اندر تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی اور اپ پردھان منتری مورارجی دیسائی کے بیچ شورچسو کی جنگ چھڑی ہوئی تھی شاستری کے ندھن کے بعد نیترتو کو لے کر سنگھر شوا اور ستھا کے باغ دور اندرہ کو سامدے گئے اس سنگھرش کا پرینام چناؤوں کے بعد پارٹی کے بھی بھاجن کی روپ میں دیکھنے کمیرہ آزادی کے بعد دیش میں جہاں کانگریس کے لہر تھی وہیں یہ لہر چوتھی لوگصبہ چناؤ آتے آتے تھمتی نظر آئے کانگریس کی لوگ پیتہ گھرتی دیکھی انیس سو باون میں ہوئے پہلے لوگصبہ چناؤوں میں پرچن بہہمت خاصل کر کانگریس دلی کی گدی پر وراج مانو لیکن چوتھی لوگصبہ چناؤں میں کانگریس کیول چالیس دشملہ سات آٹھ فیصد مت خاصل کر سکے اور محض دو سو تیراسی سیٹوں پر خبزہ جمانے میں خامیاب رہے انیس سو سٹھ سٹھ کے عام چناؤں میں کانگریس کو انیس سو باسٹھ میں ہوئے تیسرے چناؤں کے مقابلے اٹھتر سیٹے کم ملے اتنا ہی نہیں اسی سال چھے راجیوں میں ہوئے چناؤں میں بھی کانگریس کو خار کا سامنا کرنا پڑا انیس سو سٹھ سٹھ کے عام چناؤں میں کانگریس کو ملے معمولی بہہمت کی نتیجہ یہ نکلا کہ مندرہ گاندھی کو پارٹی سے نکھا دیا گیا اور کانگریس کو بٹبارے کا درد جھیلنا پڑا دراصل ہوا یوں کی چوتھے لوگصبہ چناؤں میں کانگریس محض دو سو تیراسی سیٹیں حاصل کر سکے جو کی اس کانگریس کے لیے بہت سادھارن سے جیت تھی جو پور بہہمت سے جیتی آئی تھی نتیجتن اندرہ گاندھی نے اس وقت پارٹی کے بپریت کئی کڑے کئی بڑے فیصلے لیے جس کے بعد ماحول ایسا بن گیا کہ نومبر 1979 کو تدکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی کو ہی پارٹی سے نکال دیا گیا اور پارٹی کا ویبھاجن ہو گیا پارٹی کے ویبھاجن کے بعد مورارجی دیسائیں کے نتویتوں میں کانگریس او اور اندرہ کے نتویتوں میں کانگریس آر کا گھٹھن ہوا حالانکہ کمینیس پارٹی کے زمرتن سے اندرہ آلکمت کی سرکار چلاتی رکھی اور سمیں سے ایک سال پہلے ہی 1941 میں نئے چنانوں کی گھوشنا ہو گئے